اللہ حیر و حکمان الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم قائم رکھے اور سلامت رکھے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہی ہوں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ یہ دنیا کا سب سے نیاب اور بڑا چینل بن جائے جس میں عملیات سے لے کر وظائط تک لاکھوں کی تعداد میں شامل کیا جائیں اور آپ کی دعائیں میرے ساتھ رہیں آیت الکرسی آیت الکرسی سے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے جتنا بھی جادو ہو تین مرتبہ آپ آیت الکرسی پڑھیں آپ کے گھر میں تمام جادو ختم ہو جائے گا آیت الکرسی اگر آپ کسی کو دورے پڑھتے ہو یا جنات کا اثر ہو کوئی سایہ ہو یا آپ کو لگتا ہو یہ بیمار ہے خاص کر دوروں کی بیماری ہمیشہ جنات یا کوئی ایسے اثر اصیب سائے کی پیجاز ہوتی ہے آیت الکرسی تین دفعہ پڑھ کے اس کے پر دم کریں اس کو پانی پلائیں تو تین دن کے اندر الحمدللہ ختم ہو جائے گی آج جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وظیفہ آپ نے نماز اثر کے بعد تیتیس مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے گھر میں رکھ لینا ہے اگر آپ کہیں کاروبار کرتے ہیں تو وہاں پر یقین مانیں کہ یہ وظیفہ میں نے کسی ایسی بہن کو بتایا جو بہت پریشان حال تھی اور آج الحمدللہ کروڑوں کی وہ مالک ہے اور بہت بے حساب ان کے پاس رزق ہے اور یقین مانیں ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ پاک شفا نہیں دیتے ٹھیک ہے اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے تو آپ نے آیت الکرسی پڑھ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے آیت الکرسی پڑھ کے تیتیس مرتبہ کسی بھی مطلب کہ کسی کے پاس چلے جاؤ جس سے آپ نے پیسے لینے ہو قرض کسی کو دیا ہو وہ نہیں دیتا ہو کوئی تنگ کرتا ہو کوئی ظالم ہو کوئی دشمن ہو ایک مرتبہ تصور میں رکھ کے آپ اس کے پاس چلے جائیں تیتیس مرتبہ تصور میں اس شخص کو پھوک مار کے آپ چلے جائیں یقین مانیں وہ متقی ہو جائے گا اور مسخر ہوگا اور متی ہوگا اس کے بعد اگر آپ پر بچوں کے پیپرز ہوتے ہیں ریزلٹ کی وجہ سے بچے بھی صبح صبح اٹھے فجر کی نماز پڑھیں تیتیس مرتبہ پڑھ کے دعا کریں یقین مانیں الحمدللہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا آیت القرصی کے بہت سی فضائل ہیں جن میں سے کئی میرے آپ کو بتا دیا ہیں میرا خیال ہے کہ آگے آگے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو اس سے بھی زیادہ میں بتاتی رہوں گی ٹھیک ہے یہ جو اثر کے وقت کا ہے بیمار لوگوں کے لئے ہے اثر کے وقت بیمار لوگوں کے پر تیتیس مرتبہ آپ نے پڑھ کر دم کرنا ہے اور ان کو اسی آیت القرصی کا جو دم کیا وہ پانی بھی آپ نے پلانا ہے پانی کے اندر فوق مار کے ان کو پلائیں ٹھیک ہے اگر اسیب کا شبہ ہو یا کوئی ایسا خطرہ ہو تو پورے گھر میں اس کے اوپر بھی چھٹے ماریں اور گھر میں بھی چھٹے ماریں ٹھیک ہے نا باتروں کو چھوڑ دیجئے گا باقی تمام پاک جگہوں پر دیوار پانی نیچے نا گرنے پاہ دیواروں پر گرے یقین مانے جل جائیں گے سب جتنے بھی جنات ہیں کیونکہ آج تل کرسی کو کبھی آپ ترجمہ پڑھے نہ تو یقین مانے روح کو سکون ملتا ہے بہت پیارا یہ عمل ہے ضرور کیجئے گا آج کی سب سے پیاری بات حضرت علی رستالہ حنب کی توضیح ہے کہ دوزک بلا شبہ ان لوگوں کا مقام ہے جو نیک کاموں میں کتاہی کرتے ہیں حضرت علی ٹھیک ہے تو یہ بہت پیاری باتیں ہیں ٹھیک ہے یہ ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ چلیں گی اجازت دیں اپنا خیال دکھئے گا اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں یہ وضائف آپ کسی کو بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ اوروں کی بھی مدد ہو سکے اور آپ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے ٹھیک ہے کیونکہ آپ ایک نیکی کو پھلا رہے ہیں اس کا عجری سواب آپ کو ملنا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کتنی نیکییں پھلا رہے ہوگے اس کا عجر تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آخرت میں جب اکٹھا ہوگی آئے گا تو آپ آپ کی چہرے نور سے روشن ہوں گے تو اس لئے کہتی ہوں کہ امن کو پھلایا کریں شیئر کیا کریں اجازت نے اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ